ڈی ڈی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ جب تک معافی نہیں مانگیں گے تب تک کوئی بھی مذاکرات یا بات کی سہویں ہوگی چا کہیں گے سوال سے آپ معافی مانگیں گے بالکل امپارشل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ یہ پتہ لگے کہ پرامن اعتجاج کو کس نے پرتشدد بنایا ایک ایسی جماعت جو پچیس سال سے بہت ہی پرامن اعتجاج کر رہی تھی تو اس تن وہ کون سے لوگ بیچ میں آئے جنہوں نے پرامن اعتجاج کو یہ رنگ دیا ان سے زیادہ تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکواری ہو لیکن کب کریں گے سال تو گزر گیا وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل انکواری ہو جائے لیکن پھر دو ہزار چودہ کے بعد جتنے بھی معاملات درنے کیے تھے پی ٹی بی پہ حملہ ہوا تھا ان ساری چیزوں کی پھر انکواری ہو اور پھر اس پہ بھی کمیشن جو ہے نا وہ تحقیق کرے نہیں میرے خیال میں وہ تھوڑا جو ایشو ہے نو مائی کا اور جو داندلی کا ایشو ہے آٹھ فروری کا اس سے پھر بات آگے چلی جائے گی کیونکہ پیچھے جانا ہے تو پیچھے تو بہت وچ پڑا ہوا ہے پھر تو میں کہتا ہوں پورے پیچھے جائیں سن اٹھاون سے کتاب کھولیں تاکہ پورا لگ پتہ جائے کہ کس نے کیا کیا ہے تو ان چیزوں میں نہ پڑھیں وہ بات سیاسی ہو جائے گی ان کو سیاسی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے کیونکہ ہم اپنی فوج کو اپنے اداروں کو سیاسی سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کام میں ہماری مدد کرنی چاہیے سر آج بتائیے گا مروت صاحب کھول کر سامنے آگئے ہیں پہلے شریعہ رفریدی صاحب نے نام لیے تھے شبلی فراز صاحب کا ہمار ایوب کا بریسٹر گوھر کا آج انہوں نے بھی دو بندوں کے نام دیئے ہیں کہتے ہیں کہ ان دو بندوں نے میری ملاقات رکوائی ہے میرے بھائی کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے مجھے یہ تذہیق کا نشانہ بنا رہے ہیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا سر آپ کی فارٹی میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں آپ کس طرح مقابلہ کریں گے یہ حکومت کا لیکن ملاقات تو میری بھی آج نہیں ہوئی پانچ گھنٹے میں نے آج انتظار کیا ہے پچھلی پیشی پہ پانچ گھنٹے انتظار کیا پانچ منٹ خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس سے پچھلی پیشی پہ چار گھنٹے دزار کیا پھر خان سے نہیں ملنے دیا گیا اگر کچھ چیزیں پارٹی کی جو ہیں وہ پارٹی کے اندر کو اس پر ڈسکس ہوں تو بہتر ہے سر کہ پارٹی کے اندر فیصلے کرتا کون ہے کہ عمران خان سے ملنے جائیں گے کون فیصلے کرتا ہے سر ابھی تک کی چیز کی نہ حوام کو بتا چلا ہے نہ میڈیا کو میں کسی اور نہ کو آجتان تہری جتزار کرے پارٹی کے کمیٹی بنی ہے باقی وہ کلاہ جو ان کے ہیں وہ بھی جاتے رہتے ہیں میں بھی از ایک وکیل ہی پیشلی میری ملاقات ہوئی لیگل ٹیم کے حصے کے طور پر لیکن میں سمجھتا ہوں ان چیزوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کبھی ملاقات ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی اصل میں جو اہم چیز ہے وہ تو جناب عمران خان صاحب کی رہائی ہے مجھے تو دکھ اس چیز کا ہے کہ بڑی مشکلوں سے اس قوم کو کی لیڈر ملتا ہے اور جب لیڈر ملتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم یہ کرتے ہیں آج اگر عمران خان صاحب نہ ہو تو ایسی اللہ نہ کرے آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا آدمی ہے جس پہ یہ قوم اکھٹی ہو سکے جس پہ قوم ایک ہو سکے یہاں تو لوگ سب ڈیڑھین کی مسجد بنائے بیٹھے نا دیکھیں کوئی پنجاب کی سیاست کر رہا ہے کوئی سندھ کی سیاست کر رہا ہے کوئی پشتون کارڈ کھیلتا ہے کوئی مذہب کارڈ کھیلتا ہے ایک آدمی ہے جو پورے پاکستان میں پاکستان کارڈ کھیلتا ہے اور اس کو اٹھا کے اپنے اندر کر دیا سر یہ بتائے گا کہ کل نو مہین ہے اور آپ نے اتجاج کا اعلان کیا ہوا ہے اور دوسری طرف جو ہے پولیس نے بھی ایک اعلام جاری کیا اس میں یہ کہا گیا کہ دفعہ سے چوالیس نافذ ہے تو کوئی بھی نہ نکلے کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی کل کے اتجاج پیسفل اتجاج تمام پاکستانیوں کا رائٹ ہے اور یہ تو انگریز کے زمانے کا قانون ہے لوگوں کو دبانے کے لیے آئین پاکستان میں ہمیں حق دیا اتجاج کا تو اتجاج تو ہر جگہ ہوگا پورامن ہوگا انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہوگا میں تو اپنے علاقے میں ہوں گا کل کیونکہ آج تو عمران خان صاحب کی کیسز تھے اڈیالا میں اور یہاں سائفر اسلامباد میں آئی کورٹ میں اڈیالا میں ایک بار پھر کوئی پانچ گھنٹے بٹھا کے اڈیالا گیٹ پہ ملنے نہیں دیا عمران خان صاحب سے لیکن کوئی نہیں ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے عوام کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہارے خان صاحب حوصلہ نہیں ہارے آپ نے بھی نہیں ہارنا انشاءاللہ کل میں اپنے علاقے میں ہوں گا مردان میں ہوں گا پختون خواہ میں ہر جگہ لوگ نکلیں گے پنجاب میں بھی انشاءاللہ نکلیں گے اسلامباد میں بھی نکلیں گے اور کیا کرنے آپ نے پرچے کرنے کریں پرچے جیل اور یہ قیدوبند کی سہوکتیں جو ہیں یہ دلیروں کے لیے اور مردوں کے لیے بنی ہیں کوئی ایشو نہیں ہے